دوسری بات بہت سارے لوگ کے سنسار میں لوگوں کے ردے کو توڑتے ہیں دوسروں کا نقصان کرتے ہیں اپنے فائدے کے لئے کسی کا بھی دل دکھا دیتے ہیں اور ایسے میں یدی وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں پراتھنا کروں گا پرمیشور مجھے آشش دیں گے چھوٹکارہ دیں گے چمتکار دیں گے وہ بڑی بھول میں پڑے ہیں ہور گارڈ is a holy گارڈ یدی آپ پراتھنا کرتے ہیں اور آپ کے من میں دوش بھاپنا ہے اور آپ کی دوش بھاپنا ہے آپ کو ڈومینیٹ کر رہی ہیں آپ پراتھنا نہیں کر سکتے ایون بائیبل کہتی ہے متی پانچ اتھیائے تئی سو چوبیس پت میں اس کے لئے یدی تو اپنی بھیٹ ویدی پر لائے اور وہاں تو سمرن کرے کہ میرے بھائی کے من میں میری اور سے کچھ ویروت ہے تو اپنی بھیٹ وہیں ویدی کے سامنے چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے میل ملاب کر تب آ کر اپنی بھیٹ چڑھا یہاں بھیٹ کرتے آپ کی پراتھنا ہے آپ کی ونتیاں آپ کی نیوید جب آپ پرابو کے پاس لاتے ہیں اور یدی آپ کا من آپ کو دوش دیتا ہے اوہ تم نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے یا تم نے کسی سے معافی نہیں لی ہے کسی کو لوٹا ہے دھوکا دیا ہے کسی کو نقصان کیا ہے آپ کے وجہ سے کسی کی جیون میں دکھ اور کھلیش آئے ہیں آسو آئے پیڑا آئے ہیں اور ایسے استطیم میں آپ پراتھنا کریں گے پرمیشور کا بچن کہتا ہے کہ اس نے منشے کے بھید جو آتما دیا ہے وہ یہوا کا دیپک ہے جو من کی سب باتوں کی کھوچ کرتا ہے پرمیشور سے وہ کچھ بھی نہیں چھپاتا جیسے ادھو لوگ اور وناش لوگ یہوا کے سامنے کھولے رہتے ہیں ویسے یہ منشے کا من بھی پرمیشور کے سامنے کھولا رہتا ہے کچھ بھی ڈھکا نہیں جو کھولنا جائے کچھ بھی چھپا نہیں جو جاننا جائے پرمیشور آپ کے گپت ہردے کو جانتے ہیں وہ آپ کے گپت من کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے آپ کون سی وچار دھارے کی وقتی ہیں آپ کیا کلپنا کرتے ہیں آپ کیا اس وقت سوچ رہے ہیں انہیں یہ بھی گیا تھے اس سندیش کو سن کر آپ اپنے من میں کیا وچار کر رہے ہیں کچھ بھی چھپا نہیں ہے اس لئے پریو یعنی آپ کا من آپ کو دوش دیتا ہے آپ پراتنا نہیں کر سکتے بائبل میں بھی لکھا ہے یعنی ہمارا من ہمیں دوش نہ دے تو ہمیں اس کے سامنے ہیاف ہوتا ہے ہمیں ہیاف ہوتا ہے کہ آپ پرابو کے آنگرے کے سنگھاسن کے پاس جائیں پراتنا کریں تو پرابو اتر دے یعنی من آپ کا دوش لگاتا ہے تو ابھی ہم نے سیکھا اپنی بھیٹ اپنی پراتنا اپنی وینتی اپنے نیویدن وہیں چھوڑ دیں پراتنا نہ کریں کچھ بھی نہیں ہوگا you will waste your time you will talking to yourself جا کر پہلے سب کاموں کو ٹھیک کریں set your heart right before God اپنا دل پرمشن کے سامنے ٹھیک کریں then you can pray and you can expect a responsive answer from God do prayer without feeling guilty brother and sister باتیں کرتے ہیں اور پرمیشور آپ سے باتیں کرتا ہے your heart must be free آپ کے دل کو آزاد ہونا آتی آوشک ہے پر یا آپ کا من آپ کا دل آپ کو دوش دیتا ہے آپ راتنا نہیں کر پائیں گے آپ پرمیشور سے باتیں نہیں کر سکتے ایک سوطنتر ردے کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ پرمیشور تک جا پہنچے اور پرمیشور کو ادھیکار ہے کہ وہ ایک سوطنتر ردے تک پہنچ سکے now check your heart کیا آپ کا ردے سوطنتر ہے یا آپ کا ردے آپ پر دوش لگاتا ہے آپ کا من آپ پر دوش لگاتا ہے you need to confess from all your sin آپ کو اپنے سب پاپوں کے لئے پشتاب کرنا ہے آپ کو پاپوں کو چھوڑ دینا ہے نیتی وچن 28 سدھی ہے 13 پد میں ایسا پڑھتے ہیں جو اپنے اپراد چھپا کے رکھتا ہے اس کا کاریے سفل نہیں ہوتا پرندو جن کو مان لیتا ہے اور چھوڑ بھی دیتا ہے اس پر دیا کی جائے گی یہ دی آپ چاہتے ہیں کہ آپ راتنا کریں آپ پر دیا ہو پرمیشور آپ کی راتنا پر رسپونس دیں do your prayer without feeling guilty بینہ دوش بھاونوں کے پراتنا کریں یہ تب ہی سمبب ہوگا when you have a free heart جب آپ کے پاس ایک سوتندر رد ہے so my brother, my sister confess from all your sin پرابو کی کرونا آپ کے جیون پر ہے آپ پر شتاب کر سکتے ہیں وہ آپ کو ایک نئی سرشتی بنا سکتے ہیں ہم انتم دونوں میں رہ رہے ہیں آپ کو آج ہی نرنے لینا چاہیے اور کہ اول یہ شمسیحی آپ کے باپوں کو چھما کر سکتے ہیں موسیقی